سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا سنے کون قصہ درد دل کہ میرا غم گسار چلا گیا معزز ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل خبر کی دنیا ناظرین تحریک الہبیک کے سربراہ اور ناموس رسالت کے ایک مجاہد دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں جی ہاں ناظرین اکرام خادن حسین رزوی اب ہمارے درمیان نہیں رہے ناموس رسالت کے وہ بہادر مجاہد جنہوں نے حال ہی میں اسلام آباد میں ہونے والے گھرنے میں خطاب بھی کیا ان کے چاند درد بھرے الفاظ ہم آپ کو سناتے ہیں جو کہ شاید ان کی موت کا سبب بنے میرا گلپ میں نے کراچی میں اس سے بھی بڑے نعرے لگائے آج بھی میں نے نعرے لگا لگا کے میں نے کہا میرا گلپ یا تر پھٹ جائے یا میرے دماغ بھی شریعانہ پھٹ جانا تاکہ اے مقابلے ہونے تو پہلے میں دنیا پہ چلا جاؤں حضور دی بار گاوچ کی جا کے کہاں گے جیسی تو آڈب خاکے مقابلے ہوندے رہے تھے مسلم آسی کہندے رہے ہمیں بڑا دکھ ہوا دکھ نالتے نامو سے رسالتے پہرے نہیں نہ ہوندے میں بڑا زور لایا کراچی بھی میرا کوئی نقصان ہوئے دماغ دن نہیں ہویا آج بھی میں بڑا زور لایا کوئی نہ کوئی یا ہارٹ اٹیک ہوئے یا سر پھٹے نہیں پھٹے اور تسی کہندے ہو تو میں پھر زور لا دینا پھٹتا نہیں پھر فلا اجی کوئی کم ہونا ہے شاید کوئی ضرورت نہیں ہمیں زندگی کی کوئی ضرورت نہیں بلکل نہیں ضرورت امام مالک کیسی ساری امت مر جائے اگر حضور کی عزت پر پیرہ نہیں دے سکتی آپ نے دینا ہے پیرہ کی نہیں دینا یا مرنا ہے ہاتھ پورا چکڑا ہے سننے جیدہ ہاتھ ہویا ہے کا مطلب ہے وہ زندہ رہنا چاہتا ہے اس بیان کو سننے کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں لیاست مدینہ یعنی پاکستان کی کہ جہاں پر نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں نکالے جانے والی ریلی پر پولیس کی اندھا دن شیلنگ کی گئی یعنی وہ ریاست مدینہ کے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں نکالے جے جلوس پر بھی دعویٰ بول دیا گیا مختلف ذرائع نے یہ ریپورٹنگ کی کہ یہ لوگ اسلام آباد فرانس ایمبیسی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور اسے آگ لگانا چاہتے ہیں جبکہ ان لوگوں کا مقصد صرف وہاں موجود فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنا تھا لیکن اسریلی پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی اور دو سو سے زائد کارکنان کو گرفتار بھی کر لیا گیا آئیے ہم آپ کو خادم حسین رزوی کا بیان سناتے ہیں ہمارے لیے تاریخ لبیگ یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو یہ آپ کے لئے مناسب نہیں ہے میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں صدہ بادشاہی میرے رب کی ہے جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسی والے ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چیرہ نوچ رہی تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو پھر لبیگ کے نارے کی اوپر تم مارتے ہو ان کو جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنے اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے صدہ یہ نہیں رہنا صدہ نہیں رہنا یہ تمہیں تمہاری جنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی ہم بیسی کی اوپر لکرنے جا رہے ہیں ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کیوں جھوٹ بولتے ہو کیوں جھوٹ بولتے ہو یہ چمکتے ہوئے چہرے یہ سارے یہ سعداد حافظ کاری آپ ان سے آ کر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے کیوں جا رہے ہیں ہم آپ کو بدا دیتے ہیں کیوں جا رہے ہیں میں نے ادھر بھی تو وہی تقریر کی کراچی میں بھی وہی کی چڑھتی ہے جب فقر کسان پہ تیغے خودی تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جو تو سمیت داخل ہوتے ہو اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قرار علماء اور سعداد کو علماء رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو آپ کو پتہ ہیں حضور نے کہا فرمایا من آزا مسلم انفقد آزانی حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دھوک دیا کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہے آپ کو جلسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں اور انشاءاللہ یہ قیامت والے انگلیاں بھی بول پڑیں گے جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے یہ دشتگردی کرنا چاہتے تھے ہمارے یہ مقاصد بھی بات نہیں ہے ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ بس افیر نکال دو بات ختم ہم نے کیوں اس کو آگ لگانی ہے باقی رہ گیا اندوں کو مسئلہ تو ہمیں کتب مینار بھی کتب دین ایبک چھوڑ کر گیا ہے دیلی میں دیلی دی جامیں مسجد بھی ساڑی ہے آگرہ دہ تاج محل بھی ساڑا ہے بابری مسجد کا ساتھ جو تم نے کیا اس کا بدلہ تو ہم نے لینا ہے لوگوں کے گھروں میں سیڑیاں لگا کے داخل ہونا ایک وہاں دروازہ توڑا گیا تو پورا میڈیا چیخا کیا ہو گیا کیا ہو گیا تو آپ کو پتا ہے کتنے مسجدوں کے دروازے انہوں نے توڑے کتنی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا کتنے اماموں کو اٹھا لیا گیا کتنے خطیبوں کو اٹھا لیا گیا اس جرم میں کے لبیک کا نعرہ لگانا ہے یہ تو لگنا ہے ہمارے چینل پر آنے والے نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی گرس کر دیں کہ ہر ارنوانی نئی ویڈیو آگ تک پونسکے